اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چیمپینز ٹروفی پاکستان میں نہیں ہو رہی انڈین میڈیا یہ والا دعویٰ کر رہا ہے کس بنیار پر یہ دعویٰ کر رہا ہے اور پی سی بی نے پیسے کے پجاری والا کردار کیسے ادا کیا ہے ذرا پوری ڈیٹیلز جان لیجئے انڈین میڈیا کے اندر آج کل یہ والی خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں اور اس کو پاکستانی یوٹیوبرز بھی بہت ریپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگی یا ہائیبریڈ موڈل اس کے بارے میں زیر غور کیا جارہا ہے لیکن آئی سی سی ایونٹ جو ہے وہ ہائیبریڈ موڈل کے تحت نہیں ہو سکتا اس کے بہت کم چانسز ہیں اے سی سی کے بنیاد کے اوپر آپ نے ایشک اب تو کروا لیا لیکن آئی سی سی کی بنیاد کے اوپر آپ چیمپینز ٹروفی جیسا ایونٹ جو ہے وہ ہائیبریڈ موڈل کے اوپر نہیں بنوا سکتے گو کے انڈیا کے اندر انتخابات ہیں اس کے بعد مودی حکومت کنٹینیو رہے گی ان کو ووٹ پڑیں گے وہ آگے بڑھیں گے دوبارہ وزیراعظم بنیں گے یا پھر کوئی نئی حکومت آئے گی یا پھر کانگریس کی حکومت آجے گی تو معاملہ ذرا دوسرے ہوں گے لیکن ابھی سے اس پوزیشن کے اوپر اس اسٹیج کے اوپر انڈیا میڈیا جو ہے اور انڈیا کے پرانے جو صحفی ہیں وہ یہ والی باتیں کرتے ہوئے ذرا آ رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر پاکستان سے چیمپینز ٹروفی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے ذرا میں اب آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اور اس کے پیچھے آپ کو ذرا سا ایک سال پہلے تقریبا لے جاتا ہوں یا آٹھ مہینے پہلے جب گریگ بارکلے آئے تھے پاکستان میں اور آئی سی سی کے صدر اور چیف ایگزیکٹیف اور انہوں نے نجم شیٹی کے ساتھ کذافی سٹیڈیم کے در ملاقات کی تھی والی تصویریں اور وہ سب چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہوں گی اس حوالے سے میں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی اس وقت اور بتایا تھا کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اس ملاقات کے اندر جب وہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان آئے تھے اور ایشو کپ سے پہلے پاکستان آئے تھے تو ان کے اندر پاکستان کے کچھ تحفظات تھے انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا وہاں پر اور پاکستان کی تین جو ہے وہ کچھ ہچکچا رہی تھی اس زمانے میں یہ والی خبریں رپورٹ کر رہے تھے اور رمیز راجل نے تازہ تازہ یہ والا بیان دیا تھا اور اسی بیان کو نجم سیٹی نے کنٹینیو کیا تھا کہ پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا نہیں جائے گا تو گریگ بارکلے اور ان کے چیف ایگزیکٹیف جو ہیں وہ بھی پاکستان آئے تھے اور اس وقت یہ والی بات ہوئی تھی کہ بھائی ابھی ہم تو جانے کو تیار ہیں جب تمام طرح معاملہ سیٹ ہو گئے تھے تو پاکستان کی طرف سے نجم سیٹی نے کہا کہ ہم تو جانے کو تیار ہیں انڈیا کے اندر ورلڈ کپ کھیل لیتے ہیں لیکن کیا یہ گارنٹی آپ دیں گے کہ چیمپنس ٹروفی پاکستان کے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ والی گارنٹی جو ہے انہوں نے دی تھی اور انہوں نے یہ والی گارنٹی بھی دی تھی اس بات کی یقین دیانی بھی کروائی تھی کہ ہم انڈیا کی ٹیم کو فورس کریں گے اور انڈیا کی ٹیم پاکستان آ کر چیمپنس ٹروفی کھیلے گی اس بارے میں آئی سی سی نے زبان دی ہوئی ہے ایک طرح سے اگر کہا جائے پاکستان کو پی سی بی کو اور لکھ کر دینے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن زبانی کلامی یہ والی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد معاملہ چلتے رہے چیزیں چلتی رہیں میٹنگز ہوتی رہیں اور آخری میٹنگز جو ہوئی تھی جو ورلڈ کپ فائنل یہ ابھی دوہزار تیت تیس کا جو ورلڈ کپ فائنل ہوا ہے اس کے لیے زکا شرف اور سی ای او سلمان نصیر جب گئے تھے انڈیا تو وہاں پر آئی سی سی کے تمام لوگ اور پوری دنیا کے جو پرکٹ بورٹ کے لوگ ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ یہ والی بات کی تھی اب صورتحال کیا ہو سکتی ہے پاکستان کا پیسے کا پجاری پن پی سی بی کا پیسہ والا معاملہ کیسے سامنے آیا یا کیا انہوں نے ایسی بات کی جس کی وجہ سے یہ والی چیزیں گردش کر رہے ہیں کہ پی سی بی جو ہے وہ پیسے کی اوپر بگ گیا ہے اپنی چیمپیر شروفی بیشنے کو تیار ہے تو اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ انڈیا کے میڈیا والے جو ہیں یہ والی باتیں اس وقت قبل از وقت کیوں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اور انڈیا والوں کو اور پوری دنیا کو ایک گراؤنڈ بنا کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی اسے گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان چیمپیر شروفی کھیلنے کے لیے نہیں آئے گی اور اس حوالے سے تاکہ باتیں دوسرے بورڈز تک بھی جائیں آئی سی سی تک بھی جائیں پاکستان کرکٹ بورڈ تک بھی پہنچے اور اس طرح گراؤنڈ بنے گا لوگ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے میٹنگز کے اندر یہ ڈسکس ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب انڈیا ابھی ورلڈ کپ کے فائنل کے اوپر جب زکا شروف صاحب دہے ہوئے تھے تو انہوں نے دو تین چیزوں کے اوپر بات کی تھی انہوں نے والی بات کی تھی کہ ہم ہائیبریٹ موڈل کے تحت اگر دوبائی اور پاکستان دونوں کو کو ہوسٹ کر دیں اور پاکستان دوبائی کے اندر اور پاکستان کے اندر میچز کروائے دوبائی کے گراؤنڈ جو ہے وہ ہم کرائے کے اوپر لے لیں اس طرح کی اگر صورتحال ہو جائے اور اس کے بعد انڈیا کے میچز اور جس طرح کی صورتحال ہو جائے وہ ہم لوگ آپس میں میٹ کر ماملہ سیٹل کر لیں اور فائنل اگر انڈیا اور پاکستان کا ہوا تو پھر فائنل جو ہے وہ دوبائی کے اندر ہوگا اگر کوئی اور ٹیم فائنل کے اندر آتی ہے انڈیا کے جتنے بھی میچز ہیں وہ دوبائی کے اندر ہوں گے اور اگر کوئی اور ٹیم پاکستان آتی ہے تو پاکستان کے اندر فائنل ہوگا یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی ڈسکس کرنا شروع ہونے والی ہیں ابھی ڈسکس نہیں ہوئی ہیں ایک سجیشن دی گئی تھی زکیش رف صاحب کی جانب سے اور اس کے بعد جو ہے یہ والی بات سامنے آئی تھی کہ اگر زکیش رف صاحب نے ایک اور بات رکھی تھی جس کے اوپر تانہ دیا جا رہا ہے پی سی بی کو کہ یہ پیسے کا پجاری ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر پھر بھی معاملات ایسے ہوئے آخر میں جا کے انڈیا کی نئی حکم ادایے گی نیا کرکٹ بورڈ ہوگا ہم بھی نہیں ہوں گے وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ ابھی سے اگر تیہ کر لیے جائے کہ اگر خدا اللہ خاصتہ کبھی بھی وہ پاکستان کے حق کے اندر پاکستان کے لیے رکھا جائے اس حوالے سے ابھی آپ لوگ سوچ لیں یہ علی بات انہوں نے سیجیشن رکھی تھی یہ تجویز انہوں نے رکھی تھی کہ اگر پاکستان سے خدا نہ خاصتہ چیمپنز ٹروفی جاتی ہے اس وقت کے حالات کے اوپر دوہزار پچیس میں کیا معاملات ہوں گے تو پاکستان کو ایک بہت بڑا آماؤنٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اور چیمپنز ٹروفی پاکستان کے کہنے کے اوپر اس کا جو ہوسٹ ہوگا وہ دبائی کو رکھا جائے گا اس کی جیسے کہ انکم جو ہے گیٹ منی وغیرہ یہ سب میڈیا رائٹس وغیرہ بروڈکاسٹرز کے یہ ساری چیزیں بھی پاکستان کو ملیں گی اور پاکستان ایک طرح سے اپنے ملک کی قربانی دے کر چیمپنز ٹروفی جو ہے وہ دبائی کے اندر کروانے ہیں دبائی کا نام ہوسٹ کنٹری کے طور پر جو ہے وہ پاکستان نے دیا تھا اس کے اوپر ابھی انیشل بات کی ہے زکا شرف صاحب نے اب وہ ہوں گے نہیں ہوں گے یہ چیزیں ڈاکومنٹ کی صورت میں پی سی بی کے دفتر کے اندر موجود ہوں گی اور یہ چیزیں جب آئی سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی غیر رسمی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی ڈاکومنٹ کی صورت کے اندر یہ والی بات جو ہے وہ انہوں نے کر دی تھی تاکہ ایجنڈے کی اوپر ریکارڈ کی اوپر آ جائے کہ پاکستان نے یہ والی سیجیشن دی تھی جب دوہزار تیس کا فائنل ہونے والا تھا اس وقت پاکستان کو پیسے کا پجاری اس لیے کہا جا رہا ہے کہ زکا شرف صاحب نے یہ والی بات کی ہی کیوں یہ والی سیجیشن دی ہی کیوں ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کیا ہوں گے انڈیا کے اندر کیا حالات ہوں گے پاکستان کو ایک موقف کے اوپر کہتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے اور جب تک آپ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوں گے اسی طرح پاکستان کے پاس جو بھی ایونٹ آئے گا مشکل سے کیا ایونٹ آتے ہیں دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار ستائیس اکتیس تک کا جو اگر کلینڈر یار دیکھا جائے انڈیا کے پاس پانچ پانچ چھے چھے بڑے بڑے ایونٹس آ رہے ہیں پاکستان کے پاس کیا آ رہا ہے خیرات میں ملی ہوئی ایک ایشیا کپ وہ بھی آدھا ادھور آپ کے آپ کی ملک سے چلا گیا اور اس میں کیا تماشا ہوا نجم سیٹی صاحب نے کیا کیا کتنا بڑا پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوا پاکستانی ٹیم کو نقصان ہوا یہ سب باتیں اپنی جگہ تو یہ چیز دیکھنے کے بعد نجم سیٹی صاحب نے جو ہیبریٹ موڈل ایشیا کپ کے اندر لگایا تھا اس سے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ کافی ناخش ہیں کیونکہ انگوں نے کہا تھا کہ یہ ہیبریٹ موڈل جو ہے اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو ہوا ہے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی جو ہے تھکاوٹ کے شکار ہوئے اور وہی چیز ہوئی کہ انڈیا سے میچ ہار گئے اس کے بعد آپ سری لنکا جیسی ٹیم سے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ورلڈ کپ کے اندر آپ نے دیکھ لیا اور ایشیا کپ کے فائنل کے اندر آپ نے دیکھ لیا کیا اس کی اوقات ہے آپ اس ٹیم سے بھی ہار گئے بے شک اس کے اندر بابر آزم کی کپتانی اور بہت سی چیزیں تھیں لیکن یہ والی چیز اپنی جگہ کہ کھلاڑی بہت زیادہ تھا کاروٹ کا شکارت تھے ملتان پھر سری لنکا پھر لاہور پھر سری لنکا پھر اس طرح چکر لگتے تھے نہ کھلاڑیوں کو ریسٹ کرنے کا موقع ملا نہ کچھ ہوا نجن سیٹی نے کہنے کو تو اپنے طور پر یہ والی چیز کر لی تھی کہ پاکستان کے اندر ایونٹ ہو گیا تھا لیکن اس کا نہ ہونے کے برابر تھا یہ ایونٹ نہ ہی ہوتا پاکستان کے اندر چار میچیز جتنے تھے اس سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا تو پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ اب ہائیبرٹ موڈل کے بارے میں اتنا زیادہ غور نہیں کر رہا کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ ہوسٹ کنٹری کو ہی زیادہ اٹھانا پڑتا ہے دوسرے ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں یاد رہے کہ چیمپنز ٹروفی کے اندر آٹھ بڑی ٹیمیں بڑے لوگ جو ہے وہ حصہ لیں گی ٹاپ کی آٹھ ٹیمیں جو ہے وہ حصہ لیں گی اور ان کے بورٹ جو ہیں وہ یہ آلے بات کریں گے ہائیبرٹ موڈل آپ کا اور انڈیا کا اور آئی سی سی کا ماملہ ہے ہمارا ٹور جو ہے اس کے اندر ایسا رکھیں کہ ہم کو زیادہ سفر نہ کرنا پڑے اور ہمارے میچز جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں تو پاکستان کو کرنا پڑے گا معاملات کو اور یہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ایک طرح سے جو معاملات کو دیکھ چکا ہے پاکستان اس لیے چیمپنز ٹروفی کے اندر ایشیا کب جیسا ہائیبرٹ موڈل نہ کیا جائے اس لیے زکا شرف صاحب نے ایک بڑے اماؤنٹ کی بات کی تھی جس کے اندر پاکستان کے باتیں ہو رہی ہیں کہ پیسے کا پجاری بن چکا ہے اپنا موقف جو ہے اس کے اندر ذرا سا انہوں نے ذرا سی جو ہے وہ انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے جو پاکستان کے لئے نقصان دے ہوگا پاکستان کو صرف ایک موقف اکتیار کرنا چاہیے چیمپنز ٹروفی ہوگی تو پاکستان میں ہوگی نہیں ہوئی تو پاکستان اس کا بوائی کورٹ کر دے گا یہ پاکستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ جب تک ایک موقف نہیں لیں گے جب تک آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی دوہزار اکتیس کیا دوہزار اکسٹھ تک بھی معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے آپ کی کوئی سے نہیں ہوگی اور اس طرح یہ والی چیز جو ہے جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جب تک پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر اہل لوگ نہیں آئیں گے اسی طرح معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے رہیں گے اسی طرح پاکستان جو ہے وہ قربانی دیتا رہے گا اسی طرح پیسوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیلنگ ہوتی رہے گی اور اسی طرح جو ہے وہ جوتے کے اندر دال بٹی رہے گی پاکستان کو اہل لوگوں کی ضرورت ہے اس طرح سفارشی اور کیرو ٹکر کے طور پر نگرا کے طور پر جو لوگ آ جاتے ہیں جن کو ایک فون کال کے اوپر کرکٹ بورٹ کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے وہ لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کا اس لیے کوئی اہل شخص آئے انتخابات ہوں کوئی اہل شخص آئے اور وہ آئی سی سی سے انڈیا سے اور تمام تر پوری جو لابنگ ہے وہ کرے اور اس طرح ایک موقف اتیار کرے اب اس کا موقف کیا ہوگا زکیر صاحب آج ہے کل نہیں ہے کل نیا چیرمن آ جائے گا ان کو تمام تر لوگوں کو نئی حکومت آنے کے بعد اس معاملات کو سنجیرگی سے حل کرنا ہوگا نہ کہ اس طرح کہ لچک کا مظاہرہ کر دیا ہم نے ہوسٹ دے دیا دوبائی کو ہم نے پیسے لے لیے اس طرح معاملات حل نہیں ہوتے اس لیے جو بھی فیصلہ ہو بہت سو سمجھ کر اور سنجیرگی سے کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس لیے ابھی سے معاملات کو حل کرنا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر ابھی سے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے صحافی لوگ جو ہے وہ اس بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور چیمپنز ٹروفی پاکستان میں نہیں ہوگی اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہونا ابھی سے شروع ہو گئی ہیں پاکستان والے سو رہے ہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ان کو کوئی معاملات بس انتقابات ٹیم کے اندر بابا رازم کو نکال دو اس کو لے آؤ آمیر کو کس طرح باہر کرنا ہے پی ایس ایل کیسے کروانی ہے ڈکی چھپی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے کر آنی ہیں اس طرح کی غیر ضروری گھٹیا کام جو ہے پی سی بھی کر رہا ہے جو اہم کام ہے ان کے اوپر ان کی کوئی نظر نہیں ہے اس لیے ابھی سے ہی ہوش میں آنا چاہیے جیسے کہ انڈیا اس وقت لابنگ کرنا شروع ہو گیا ہے اور گراؤنڈ بنانا شروع ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی پھر کہتے ہیں کہ آپ کے بعد حل نہیں ہے آپ سرجیشن دے دیتے ہیں حل یہ ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور کچھ بھی نہیں کریں میڈٹ کے اوپر فیصلے کریں اور سنجیدگی کے مظاہرہ کریں اور خاص طور پر پی سی بی کو اہل لوگوں کے ہاتھوں میں دیں تاکہ پی سی بی کے معاملات حل ہو سکے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے آپ کا کمنٹ ضرور چاہیے اس تمام طرح معاملے کے اوپر انڈیا کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ کی اپنی کیا رائے ہیں کیا پاکستان ایک بار پھر خوربانی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یا چیمپنس ٹروفی پاکستان کے اندر ہوگی اور اس سے پہلے ایک اور چیز ہے پاکستان کے گرانڈز کے جو حالت ہے ان کو بھی صحیح کرنا ہوگا ابھی سے کام کرنا ہوگا پی سی بی کو کرنے کے لیے بہت زیادہ کام ہے اسی لیے ابھی سے آپ کو ہوش میں آنا پڑے گا ورنہ یہی ہوگا کوئی اور اٹھا کر لے جائے گا اور آپ راہ تکتے رہ جائیں گے دو مہینے تین مہینے پہلے آپ کے بیانات آنے شروع ہو جائیں گے جب تک ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اگر ہوشمندی کا مزاہرہ کرنا ہے اپنے حقوق لینے ہیں تو ابھی سے جاگنا ہوگا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ